کسی جانور کے باؤنڈ لگیوں میں ہے اور وہ یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ زمین کو خودنے کی کوشش کی جائے یہ دیکھیں آپ یہ کوئی بڑا جانور نہیں لگتا ہے تو اس نے خودنے کی کوشش کی ہے لیکن نکام رہا ہے اور پھر واپس لوٹ کیا ہے اس کو قبرستان جارم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو بہت زیادہ تیز بارش آئی ہے آپ کو چاہتے ہیں جو نظر بھی آئی ہوگی جو بڑا ہوا ہے اور بڑا ہوا ہے آگے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آگے سارا رستہ جو ہے پانی سے بڑا ہوا ہے تو مجھے بہت اتیاز سے جانا ہوگا کیونکہ اتشاہ پہ سلیپ بھی ہو سکتا ہوں اس لیے میں جو ہے نا کیمرہ فیال جیب میں ڈال رہا ہوں تاکہ سلیپ نہ ہو جائے آج میں ایک ایسے قبرستان کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ایک سو پچاس سالہ تاریخ رکھتا ہے سننے میں آیا کہ یہاں کبھی دریائے جیلم پیدا تھا چالیس سال دریائے جیلم نے اس قبرستان کو اپنے اندر رکھا اور پھر دوبارہ سے دریائے بہت پیچھے چلا گیا یہاں سے کافی دور چلا گیا کچھ قبرستان میں ابھی بھی ایسے نشانات پائی جاتی ہیں جو کہ یہاں پہ دریائے کے ہونے کی مجودگی کو ظاہر کرتی ہیں جی ہاں دوستو میں اسی قبرستان میں آ چکا ہوں جو کہ ایک سو پچاس سالہ تاریخ رکھتا ہے اور سامنے آپ کو ٹیلے نظر آ رہی ہوں گے یہاں تک دریائے بہتا تھا اب یہاں سے دریائے کافی دور پیچھے ہٹ چکا ہے یہاں پہ ابھی موتی جسے ہم کہتے ہیں سپی یہاں پہ اکثر آپ کو دیکھنے کیوں مر جاتے ہیں آج میں آپ کو لیایا ہوں ابھی یہاں پہ بارش آئی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گے یہاں قبرستان کا کیا حال ہے اس وقت بارش کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ کچھ ایسی قبریں بھی دکھا رہا ہوں ابھی جا کے جو کہ پانی بارش بہت زیادہ آئی ہے تو بارشوں کی وجہ سے ان قبروں میں جو گھڑے پڑ گئے تھے وہ وہاں پہ آکے لوگوں نے اوپر اور مٹی وغیرہ ڈالیا یہ دیکھیں یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے کافی جو ہے نا گھڑے بن گئے تھے اور پھر لوگوں نے یہاں پہ آکے اور مٹی وغیرہ ڈالیا یہ دیکھیں یہاں بھی کافی بڑا گھڑا بن چکا تھا اور یہاں بھی کافی گھڑے بن چکے تھے اب انہوں نے یہاں پہ انٹوں سے جو ہے نا ڈھاپ کے رکھے ہیں ابھی بھی مکمل طور پر فیل نہیں ہوئے تو لازمی جو ہے نا قبرستانوں میں جایا کریں اپنے پیاروں کی قبروں کو جا کر دیکھ کریں تو میں ایک دن پہلے بھی یہاں کی ویڈیو بنا کر گیا ہوں اور آپ کو بتانا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ رات کو بہت زیادہ تیز بارش ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پانی ابھی بھی آپ کھڑا نظر آ رہا ہے کہ رات کو بہت تیز بارش ہوئی ہے تو یہ پانی وہاں سے اترتا ہے اس طرح سے چڑھائی ہے اور یہاں اس طرح نیچے والا جس ہے تو پانی یہاں سے زیادہ موو کرتا ہے یہاں کی جانے تو آپ جو ہے نا قبرستان کے وزر ضرور کے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کی گزرگاہ ہے جو میں سامنے جا رہا ہوں یہاں سے پانی گزر کے جو قبریں ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر گھڑوں کی صورت میں جو داخل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گھڑے بان چکے تھے جو کہ آپ فل کی ہیں یہ دیکھیں میں کل جمعیرات کی صبح بھی یہاں آیا تھا اس وقت بارش کو دو دن ہوئے تھے لیکن ابھی ریسنٹلی طول پر رات کو جو پھر بارش ہوئی ہے تو میں نے کہا جا کے اب دوبارہ جا کے چکر لگا ہوں قبرستان کا یہ پانی کا بقاعدہ رستہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو پانی بڑا تیزی کے ساتھ یہاں سے آتا ہے جو بارش ہو جاتی تھی تو پھر یہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے گزر جاتا ہے اور آگے میں آپ کو اس جگہ بھی لے جاؤں جہاں پہ پانی جا کے اکٹھے ہوتا ہے یہاں پہ ساری جگہوں سے پانی آ کر یہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی اکٹھا ہوا کھڑا ہے اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی جو پانی آتا ہے وہ بھی یہاں پہ آکے اکٹھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں وہاں سے پانی اترتا ہے وہ سامنے سے تو یہاں آکے اکٹھا ہو جاتا ہے اور جہاں ہونے شہر ہو جاتا ہے تو یہ قبروں کے لئے کافی نقصان دے ہیں یہ چھوٹا سا ویلاگ میں نے بنایا ہے قبرستان میں جا کر اس لئے کہ اپنے پیاروں کے لئے ہم آواز اٹھائیں جو قبرستان نہیں جاتے ان کے لئے آواز اٹھائیں کہ مرتبہ یہ ہمارے پیارے ہیں ہم کبھی ان کے بنا ایک پال نہیں رہ سکتے تھے اور آج یہ لوگ یہاں پہ ہیں اور ہم ان کی خبر بھی نہیں لیں جاتے اس طرح نہیں ہوتا ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہمارے والد ہیں جو لوگ بھی یہاں پہ ہیں ہمارے کزن ہیں ہمارے رشتدار ہیں انسانیت کے ناتے آپ لوگ ضرور ویزٹ کیا کریں چاہے آپ لوگوں کی اپنی قبریں یہاں پہ نہ ہوں اپنے رشتداروں کی اور لوگوں کیوں ان کو جا کے اس حالے سواب کے لئے وہاں پہ لازمی چاہیں چیزیں جا کے پڑھا کریں صورتیں پڑھا کریں اور ان کو جو انہیں اس حالے سواب کے لئے لازمی قبرستان جایا کریں اور ان کی قبروں کو دیکھا کریں کہ یہاں پہ کوئی گڑا وغیرہ تو نہیں بنا ہوا جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ کیونکہ یہ انچائی والی جگہ ہے یہاں جب بارش کر دیئے تو پانی یہاں پہ پانی کی گزرگاہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری پانی کی گزرگاہ بنی ہوئی ہے یہاں سے پانی آتا ہے اور ادھر سے بھی پانی آتا ہے اور یہ نیچے والی جگہ جاری ہے ڈھلوان ہے تو پانی کی گزرگاہ یہی ہیں تو یہ قبروں کو کراس کرتا ہوا اندر جو ہے نا چلا جاتا ہے پانی گڑے بنا کر تو پلیز آپ لوگ قبرستان لازمی جایا کریں اپنے پیاروں کی قبروں کو جا کے دیکھا کریں ان کے اسالے سواب کے لیے بھی جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ گگڑا وغیرہ تو نہیں بنا ہوا چاہے کچھی ہیں یہاں پہ کچھی بھی تھی پکی بھی تھی تو جب پانی ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے سامنے آپ کو ٹیلے نظر آ رہے ہیں قبرستان کے سامنے جو یہ بہت اونچے ٹیلے ہیں یہاں سے بھی بعض کات جو بارشیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں پانی نیچے اترتا ہے اور وہ بھی قبرستان کی طرف موو کرتا ہے تو اسی طرح خیال رکھا کریں یہ میری والدہ محترمہ کی مزار ہے یہ میری دادی کی ہے یہ بھی میری دادی کی ہے اور عزیز اقارب کی یہاں پہ جو قبریں پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان مرہومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے روح کو جنت کی بلندیوں پہ لے جائے جب بھی قبرستان آئے تو کچھ نہ کچھ دالیں وغیرہ لے کے آئے تاکہ ان پریندوں کو جو یہاں پہ بیٹھے ہوتی ہیں ان کو دانہ ڈالیں یہ دیکھیں نا بادل بہت زیادہ بنیوں میں آسمان پہ گہرے بادل بنیوں میں تو بارشوں کا امکان رہتا ہے بہت زیادہ تو اسی لئے میں یہ کہہ رہا تھا اس سال سواب کے لئے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا یہاں پہ جو یہ نلکہ وغیرہ لگوایا پانی اس میں نہیں ہوتا تھا لوگ دور دور سے پھر کے آتے تھے دیکھتے ہیں چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا نہیں نہیں یہ نلکہ چلتا ہے ماشاءاللہ ایک سامنے نلکہ لگا وہ نہیں چل رہا میرے خیال ہے وہ خراب ہو چکا ہے چلو ایک اچھی کاوش ہے اس کو بھی جس کی خاطر لگایا اللہ تعالیٰ سواب بدرین دے ان کو تو آپ اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن قبرستان کا چکر ضرور لگائیں خاص کر جمعہ رات یا جمعہ والدین قبرستانوں میں جا کہ اپنے پیاروں کے لئے دعائیں مانگیں فاتحہ خانی کریں قرآن پاک جا کر پڑھیں تو یہ ان کے لئے بھی ان کے حق کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور آپ کے حق کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہم نے بھی بہت جلد ان کے ساتھ آنا ہے ان قبرستانوں میں آنا ہے اکیلے آنا ہے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس جو ہے تیار ہونا چاہیے جس طرح اگر ایک بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کے لئے پہلے تیاری کرتا ہے محنت کرتا ہے تب جا کے پاس ہوتا ہے تو ہمیں بھی قبرستان میں آنے کے لئے اپنے امتحان دینے کے لئے کوئی نہ کوئی تیاری ضرور کرنی چاہیے جو کہ نیک اعمال کی صورت میں بنتے ہیں نماز بنتی ہے قرآن پاک بنتا ہے اور سارے سالے عمل جو بنتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیکی اچھا حسن اخلاق اچھا برطاؤ بھی ان میں گنا جاتا ہے رستے میں جارے ہیں کانٹا پڑا ہے پتھر پڑا ہے وہ ہٹا دیں یہ بھی نیکی گنی جاتی ہے پھر اندوں کو کسی غریب ندار بندوں کی ہیلپ کر دینا بھی اسی زمین میں آتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو تفیق دے کہ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو اے نا نیکیاں پہنچائیں زیادہ زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ دعائیں سمیٹھیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حق میں ہمیں بہتر کریں امید ہے ویڈیو پسند آئے یا کی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل دیس ویلیش پی کے سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ